اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہے پی ایف کا پرویڈین فنڈ وغیرہ ملتے ہیں اس کا بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آگا ریٹائرمنٹ کے بعد جا جاب ختم ہوئی ہے دوسری جاب میں رہے ہیں تو جتنے سال ہم نے کام کیا تھا اس کا پی ایف وغیرہ ملے تو پی ایف کی خونس کا کیا مسئلہ ہے یہ بھی تھوڑا سا ٹیپیکل مسئلہ ہے دیکھیں تقریباً 98% جو مجھے پی ایف کا بتایا گیا ہے ہماری جوب میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی پی ایف ہوتا ہے نہ کوئی بونس ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے لہذا ہمارا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بلائن کیا ہوتی ہیں تو نارملی جب لوگ آتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہوں بھئی یہ کیا ہوتا ہے تو تقریباً 98% ایک آتھ دفعہ ایک آتھ بندے نے کچھ اور اس کی تعبیر کی تھی لیکن 98% بندوں نے جو اس کا بیان کیا کہ یہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فنڈ ہوتا ہے جو جب آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی تنخواہ میں سے ایک سرٹن اماؤنٹ کاٹی جاتی ہے منتھلی بیسز پہ اور اتنی ہی اماؤنٹ جتنی کٹتی ہے کمپنی کی طرف سے آفیس کی طرف سے اس میں پلس ہوتی ہے اور جب آپ چھوڑتے ہیں تو یہ دولوں اماؤنٹس ملا کر آپ کو دی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں پی ایف اچھا باز نے یہ بھی بتایا کہ جو کٹتا رہتے ہیں اس کو یہ انویسٹ بھی کرتے رہتے ہیں ابھی ہم انویسٹمنٹ کو فیلن چھوڑ دیں تھوڑا تھا ابھی صرف ہم کٹنے تک ہی رہیں تو دیکھیں اس کی کیا صورتحال بنتی ہے فرض کریں آپ نے پچیس سال جوب کی پچیس سال جوب کرنے کے بعد یا آپ نے چھوڑ دی یا ریٹائیمنٹ کیے جا گئی ریٹائیڈ ہو گئے آپ جو بھی ہوا بلاخر پچیس سال کا پی ایف آپ کو ملنا ہے فرض کریں ایک لمسم انہوں نے پندرہ لاکھ آپ کو پکڑا دی ہے پی ایف کے نام پہ اب اتنے ہوتے ہیں نہیں ہوتے میں کچھ پتہ نہیں میں سارے تکے مار رہا ہوں فگر سارے فرض ہیں فرض کریں پندرہ لاکھ آپ کے ہاتھ میں آگئے اچھا جو بتایا گیا اس کے ساتھ سے پندرہ لاکھ میں سے سارے ساتھ لاکھ ہوئے ہیں جو آپ کی تنخواہ سے کٹے ہوئے ہیں اور سارے ساتھ لاکھ ہوئے ہیں جو کمپنی کی طرف سے ایڈ ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کے لئے تو سارے ساتھ لاکھ تو ایسے ہیں کہ جو ہر سال ہیں پچیس سال سے کٹ رہے ہیں اس کا مطلب ہے صرف ایک آخری سال کی کچھ اماؤنٹس ہوں گی کہ جو آپ الگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ ایک ساتھ حساب کرنے تو آپ کے لئے بھی سہولت ہو جائے گی کہ سالے ساتھ لاکھ کا خمس تو آپ کے اوپر ہو گیا ڈیو جیسے ہی پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا وہ ڈیو ہو چکا ہے تو سالے ساتھ کا تو آپ کو فوراں دینا ہے تو یہ تو ایک مثلا ڈیڑھ لاکھ آپ کا خمس اس پہ بن جائے گا یہ تو آپ کو فوراں دینا ہے باقی سالے ساتھ لاکھ جو کمپنی نے آپ کے لئے دیا ہے یہ جس دن آپ کے ہاتھ میں آئے گا اس کا میٹر اس دن سے سٹارٹ ہوگا اور جو اگلی ڈیٹ آپ کی آئے گی اگر اس سالے ساتھ لاکھ کو آپ نے خرچ کر دیا بچے کی شادی تھی آپ نے خرچ کر دیا سارے پیسے کچھ بھی نہیں کوئی خونس نہیں ہوگا لیکن اگر اس ڈیٹ آنے پر اس سالے ساتھ لاکھ میں سے کچھ بچ گیا تو اس بچے ہوئی اماؤنٹ کا خمس آپ کو دینا ہوگا اب وہ جتنی بھی ہو فرض کریں سالے ساتھ کے سالے ساتھ ہی بچے میں تو ڈیٹ لاکھ اور خمس ہو جائے گا آپ نے جی ڈائی لاکھ کرچوں کے پانچ لاکھ بچے میں تو ایک لاکھ ہوگا آپ نے لاکھ بچا ہوئے تو بیس ہزار ہوگا آپ نے بیس ہزار بچا ہوئے تو چار ہزار ہوگا جتنا بھی بچے گا اس بچت کا خمس آپ کو دینا ہوگا